دوستو آج کل ہڈیوں کی سمسیائیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہر کسی کو ہڈیوں کا درد ہوتا ہے ہڈیوں میں کمجوری ہوتی ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے کولے میں درد ہوتا ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے کلائی میں درد ہوتا ہے ایڑھی میں درد ہوتا ہے پہلے یہ جو سمسیائیں ہوتی تھیں یہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی تھیں ساٹھ ستر سال کی عمر میں جا کے ہڈیوں کی سمسیائیں شروع ہوتی تھی لیکن آج کل جو ینگ جنریشن ہے جو کم عمر والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ سمسیائیں آنے لگی ہیں تیس سال کی عمر جیسے ہی کروس ہوتی ہے ویکتی کے شریر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے ہڈیوں میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے بولتا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہے آپ کیلشیم کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے لیکن ہڈیوں کا درد ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہڈیوں کا درد کس وجہ سے ہو رہا ہے آر میں آپ کو دو کارن بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے ان کارنوں کو دور کر دیا تو آپ کی ہڈیوں کا درد ہڈیوں کی کمجوری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ نے ان دونوں کارنوں کو دور نہیں کیا تو پھر آپ جو مرجک کیلشیم کھالینا کوئی بھی سپلیمنٹ کھالینا کوئی بھی دوا کھالینا کوئی آئیلویدک نسخہ لے لینا آپ تھوڑے سمیں کے لیے آپ کو رہات ملے گی لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو دردیں سی چھٹکارہ نہیں ملے گا ہمیشہ کے لیے آپ کی ہڈیاں مجبوط نہیں بنے گی تو سب سے پہلا کارن ہے ہڈیوں کی کمجوری کا ہڈیوں کی درد کا وہ ہے دھوپ کی کمی آپ لوگ دھوپ میں نہیں جاتے ہو جو لیڈیز ہوتی ہیں سارا دن گھر میں رہتی ہیں اور جو جینٹس ہوتے ہیں وہ اپنی باڈی کو کور کر کے ہیلمٹ پہن کے سکوٹر موٹر سیکل پہ گاڑی میں جاتے ہیں جا کے آفس میں بیٹھ جاتے ہیں شام کو اندھیرہ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہونے کے بعد گھر پر آ جاتے ہیں بس یہی روٹین چلتا رہتا ہے اگر گلتی سے کہیں شریر کے اوپر دھوپ لگ گئی تو بولیں گے اوہو چھایا ڈھونڈو پڑا پڑ دھوپ سے بچنا ہے لیڈیز سن سکرین لوشن لگا کے جاتی ہیں اگر ہاتھ ننگے ہیں کالا چشمے کا استعمال کرتی ہیں سکوٹر کے اوپر جاتی ہیں تو ہاتھوں کے اوپر گلبز ہوتے ہیں موہ کے اوپر چنی سے کور کر لیتی ہیں اپنا فیس تاکہ دھوپ نہ لگے تو سب سے پہلا کارن میں نے بتایا آپ کو دھوپ کی کمی جس وجہ سے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جب آپ کے شریر کو دھوپ نہیں ملتی تو آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی نہیں بنتا بہت سارے لوگوں نے کیلشیم کا ٹیسٹ کیا ہوگا کتنی لوگوں نے ویٹامین ڈی کا ٹیسٹ کیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ ویٹامین ڈی کم ہے کہ نہیں ویٹامین ڈی کا ٹیسٹ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اس لئے عام لوگ نہیں کرواتے کوئی زیادہ کوئی بندہ ہیلتھ کانشیس ہوگا تو وہ اپنا ویٹامین ڈی کا ٹیسٹ کروالے گا اگر آپ کے شریر میں ویٹامین ڈی کم ہے تو کیلشیم اثر نہیں کرے گا کیلشیم آپ کی ہڈیوں تک نہیں پہنچے گا ویٹامین ڈی کی وجہ سے ہی کیلشیم ہڈیوں میں ایبزورب ہوتا ہے ہڈیاں مجبود بنتی ہیں اگر ویٹامین ڈی نہیں ہوگا تو ہڈی کمجور رہے گی جتنا مرجی آپ کیلشیم کھا لینا یا دوسرے جو ہڈیوں کے منرلز ہوتے ہیں وہ آپ کھا لینا کچھ بھی کر لینا ویٹامین ڈی کے بھی نا آپ کی ہڈیوں کا درد کبھی نہیں جائے گا اور ویٹامین ڈی لینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے دھوپ میں نکلو بھگوان نے ویٹامین ڈی کھلا بانٹ رکھا ہے آپ لوگوں نے یہ اپنا ہاتھ ٹائٹ کر کے رکھا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے اگر سردیوں میں آپ لوگ دھوپ میں بیٹھتے بھی ہو تو جو رابیں پا کے باڈی کو کور کر کے بیٹھتے ہو دھوپ میں جس سے گرمی ملتی ہے صرف دھوپ نہیں ملتی ویٹامین ڈی نہیں ملتا جو آپ کی باڈی ہے وہ کور نہیں ہونی چاہیے جب آپ نے دھوپ میں جانا ہے تب وہ ویٹامین ڈی آپ کو ملے گا سو پہلا کارن ہو گیا ویٹامین ڈی کی کمی دوسرا کارن ہے ایکسرسائز کی کمی جو لیڈیز ہیں وہ گھر میں تھوڑا بہت کام صاف صفائی کا کیا اور بس ختم اس کے بعد کوئی ایکسرسائز نہیں اور یہ اگر آپ لیڈیز کو بولتے بھی ہو کہ تھوڑی ایکسرسائز کر لیا تو وہ بولتی ہیں سب سارے دن ایکسرسائز ہی کرتے ہیں کھانا بناتے ہیں صفائی کرتے ہیں یہ ایکسرسائز ہی ہے یہ نورمل روٹین ورک ہے اس کو آپ ایکسرسائز کا نام نہیں دے سکتے اگر آپ اس کو ایکسرسائز کا نام دیتے ہو تو آپ اپنے ساتھ ہی چیٹنگ کر رہے ہو کسی اور کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر رہے ایکسرسائز کا کیا مطلب ہوتا ہے میں بتاؤں گا بھی آپ کو جائنٹس لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت لوگ کم ایکسرسائز کرتے ہیں پیدل چلنے سے بچتے ہیں سکوٹر موٹر سیکل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مور تک بھی جانا ہو پاس کی دکان تک جانا ہو تو سکوٹر پہ جائیں گے موٹر سیکل پہ جائیں گے پیدل چلنے سے بھی بچتے ہیں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں گے نزدیک سے نزدیک کہ پیدل نہ چلنا پڑے تو دوسرا کارن ہوا ہڈیوں کے کمجوری کا ایکسرسائز کا نہ ہونا دیکھیں جب تک آپ کی ہڈی کے اوپر ایکسرسٹرس نہیں پڑے گا کوئی پھالتو وجن نہیں پڑے گا آپ کی ہڈی مجبوط نہیں ہوگی آپ کو پتا ہے جو لوگ سپیس میں جاتے ہیں ایسٹرونوٹس ہوتے ہیں سپیس میں جانے کے بعد ان کی ہڈیاں کمجور ہونے سٹارٹ ہوتی ہیں گلنی سٹارٹ ہوتی ہیں کیونکہ سپیس میں گریوٹی نہیں ہوتی گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کے اوپر شریر کا وجن نہیں آتا ہڈیوں کے اوپر شریر کا وجن نہ آنے سے قدرت کو یہ لگتا ہے کہ اب ہڈیوں کی اتنی مجبوطی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان ہڈیوں میں وجن تو لینا نہیں باوڈی کا تو قدرت کیا کرتی ہے کہ ہڈی کو کمجور کرنا شروع کر دیتی ہے اسی لئے جو ایسٹرنوٹ ہوتے ہیں وہ سپیشل مشینیں ہوتی ہیں سپیس میں سپیس کرافٹ میں جہاں پر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ ہڈیوں کے اوپر وجن پڑتا رہے تاکہ ہڈیاں کمجور نہ ہو اگر وہ سپیس میں ایکسرسائز نہیں کریں گے تو جب وہ واپس دھرتی پر آئیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے ان کا شریر ٹوڑ جائے گا پورا شریر ٹوڑ کے اکٹھے ہی ہو جائے گا ہڈیاں بلکل ہی چور ہو جائیں گی جب وہ واپس دھرتی پر آئیں گے تو یہی ایفیکٹ یہاں دھرتی پر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ لوگ بلکل ایکسرسائز نہیں کرتے ہڈی کے اوپر فالتو وجن نہیں ڈالتے جب تک آپ ہڈی کے اوپر فالتو وجن نہیں ڈالوگے تو قدرت کیسے ہڈی کو تو اس وجن کے حساب سے مجبوط بنائے گی آپ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جسے ہڈیوں کے اوپر تھوڑا ایکسرہ وجن پڑے تھوڑا ایکسرہ بھار آئے ہڈی کے اوپر اگر آپ پیدل چلتے ہو تو آپ تھوڑا تیج سپیڈ سے چلو پیدل تاکہ جور لگے ہڈی کا اور اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا رننگ کرو جب بھاگوگے تو ہڈیوں کے اوپر وجن پڑے گا جب وجن پڑے گا تو جو نیچر ہے قدرت ہے وہ اس وجن کے حساب سے ہڈی کو اتنا مجبوط بنائے گی تاکہ وہ اس وجن کو سہ سکے جب آپ سب کچھ ہلکا 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 کروگے تو آپ کی ہڈیاں بھی پھر ہلکی 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 ہو جائیں گی بھاری بھاری مجبوط نہیں بنے گی تو آئی تھنگ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بینہ ایکسرسائز کے آپ ویٹامین ڈی بھی کھا لیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی ہڈی نورمل ہی رہے گی اور ہڈیوں میں پھر درد ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نورمل سے ایکسٹرا کچھ کرنا ہے ہڈیوں کے اوپر تاکہ ہڈی مجبوط بنے قدرت آپ کے ایکسٹرا ایفٹ کے حساب سے آپ کی ہڈی کو مجبوط بنائے اور مجبوط بنانے کے لیے ویٹامین ڈی اپلبد ہو تو سب سے پہلے تو دھوپ میں جانا سٹارٹ کیجئے یہ ماں دیکھیں گرمی ہے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوگا گرمی ہے دھوپ میں نکلئے تین چار گھنٹے رام سے دھوپ میں جائیے کوئی دکت نہیں ہے اور کچھ ایسا کام کیجئے کچھ ایسے ایکسرسائز کیجئے وجن اٹھائیے بھاگیے دھوڑیے تیز گتی سے پیدل چلئے تاکہ ہڈی کی اوپر زور پڑے جب زور پڑے گا تو ہڈی مجبوط بنے گی اور ہڈیوں کی جتنی سمسیائیں ہیں کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جتنی سمسیائیں ہیں درد ہے کچھ بھی ہوتا ہے آپ انگلی سے دباتی ہو تو ہڈی درد کرتی ہے کیوں کرتی ہے کیونکہ ہڈی اندر سے کھوک لی ہے جیسے سپنج ہوتا ہے نا فوم ہوتی ہے دیکھنے کو تو پھلاوٹ ہوتی ہے پوری فول ہی ہوتی ہے دباتی ہو تو ہوا نکل جاتی ہے اندر سے ہڈی بھی ویسی بن جاتی ہے فوم کی طرح بن جاتی ہے اندر سے سخت نہیں رہتی اوپر سے دیکھنے کو شیپ ٹھیک ہے لیکن اندر سے کھوک لی ہے تو یہ دو کام کیجئے ایک دو مہینے دو تین چار مہینے لگائیے محنت کیجئے پھر دیکھئے ہڈیوں کو فرق پڑا کی نہیں پڑا پھر کمنٹ کریے گا Thank you so much